ادھاکار فیصل قریشی نے اپنی والدہ کی وائرل ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے ویڈیو پر ایسا ردعمل دیا کہ ایسا لگا انہیں کبھی اپنی ماں سے ڈانٹ نہیں پڑی ویڈیو وائرل ہوئی تو انہیں خود بہت ہسی آئی تھی حال ہی میں فیصل قریشی نے سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں بزریا فون کال شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی والدہ کی وائرل ویڈیو سے متعلق تفصیلی گفتو کی فیصل قریشی نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ انسٹاگرام فیس بک اور یوٹیوب پر لوگوں کو صرف لائک چاہیے لوگ اچھے اور مصبت پہلوں پر توجہ دینے کے بجائے منفی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو انہیں بہت ہسی آ رہی تھی اداکار نے بتایا کہ انہوں نے اپنی والدہ کو کہہ دیا تھا کہ ویڈیو پر ردعمل دینے کی زورت نہیں ہے لیکن انہوں نے پھر بھی ردعمل دیا اور وہ پھر بھی ہستے رہے فیصل قریشی نے کہا کہ لوگ جس طرح ردعمل دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں اپنی ماں سے کبھی ڈانٹ نہیں پڑی اور ان کے والدین کبھی ان سے نراز نہیں ہوئے اداکار نے کہا کہ آج کے دور میں چھوٹی سی بات کو بڑھا چھڑا کر پیش کیا جاتا ہے بالخصوص اصل ویڈیو کو ایڈٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بات خراب ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیسہ کمانا ہے اور اس مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں فیصل قریشی کی والدہ کی ویڈیو 20 ماہ کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ان کی ویڈیو کچھ ہفتے قبل دیئے گئے انٹرویو کے ایک کلپ کی تھی وائرل ہونے والی ویڈیو میں اپشاں قریشی بیٹے فیصل قریشی کے کردار اور شخصیت پر بات کرتی دکھائی دیتی ہیں وہ ویڈیو میں بتاتی ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی کامیابی کے لیے خدا سے دعا کی اور ان کی دعائیں قبول ہو گئیں لیکن انہوں نے غلطی سے یہ دعا نہیں مانگی کہ ان کا بیٹا اچھا بیٹا اور اچھا انسان بھی بنے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایڈیٹ شدہ ویڈیو میں بعد ازاں اداکارہ بچوں کی جانب سے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر آنے کی بات کرتی دکھائی دیتی ہیں سوشل میڈیا سارفین نے سمجھا کہ شاید اداکار کی والدہ بیٹے کی نافرمانی پر بات کر رہی ہیں لیکن درحقیقت وہ دنیا کے تمام بچوں کو پیغام دیتی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں ان کی خدمت کریں انہیں اولڈ ہاؤسز میں داخل نہ کروائیں تاہم زیادہ تر سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے فیصل قریشی کی والدہ کے انٹرویو کے کلپ کو ایڈیٹ کر کے پھلایا گیا جس سے سننے والے یہ سمجھے کہ اداکار کی والدہ بیٹے کی نافرمانی پر بات کرتی دکھائی دیتی ہیں